جنگل کا راجہ سیر لگا سکتا ہے اور لوگ بڑی سیر سے زیادہ چالاک ہوتی ہے چیل کی آنکھوں سے کوئی نہیں بس سکتا لیکن سیر پھر بھی جنگل کا راجہ کہلاتا ہے وہ ان سب جانباروں سے ان کوالٹی میں کمجور ہے ہیسی کیا چیز ہے جو اس کو الگ بناتی ہے دوستوں جنگی بھی کچھ ایسی ہی ہے کئی لوگ خوب محنت کرتے ہیں پر سفلتہ ان کے ہاتھ نہیں لگتی لیکن کچھ لوگ تھوڑی ہی محنت میں کام یا بھی حاصل کر لیتے ہیں آخری ایسا کیا ہے ان سفل لوگوں میں جو آسفل لوگ کے اندر نہیں ہوتا ہے دوستوں اس کو میں جنگل کے ادھارن سے سمچھانا چاہوں گا جنگل میں اتنے سارے جانبار ہیں پر راجہ سیر ہی کہلاتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے سیر میں ہاتھی یسی طاقت بندر جیسی چھلانگ لگانے کی طاقت لومڑی ایسی چھالا کی اور جراب جیسی اچائی نہیں ہے لیکن پھر بھی سیر جنگل کا راجہ ہے کیونکہ اسے پتہ ہے اسے کوئی نہیں ہورا فکتہ ہے اسے پتہ ہے اسے طاقت در کوئی نہیں ہے جب وہ ہاتھی کے سامنے جاتا ہے تو سیر کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاتھی اس کا سکار ہے اور وہ اس کو کھا جائے گا جبکہ ہاتھی کے مند میں صرف ایک گڑر لگا رہتا ہے کہ سیر سکاری ہے اور یہ مجھے کھا جائے گا ہاتھی ماننے لگتا ہے کہ سیر اس سے بڑا ہے یہ مجھے کھا جائے گا جب سیر جراب کے سامنے جاتا ہے تو سیر کو پتہ ہوتا ہے جراب میرا بہجن ہے اور میں اس کو کھا کے رہوں گا جبکہ جراپ کے من میں در بنا رہتا ہے سیر مجھے آج کھانے والا ہے مجھے کھا جائے گا بس یہی چیزیں سیر ہمیسا اپنے آپ کو مجبور طاقت بر اور بھروسے من سمجھتا ہے جبکہ یہ انجانبڑ جو طاقت بر ہیں پھر بھی آپ نے آپ کو طاقت بر نحسوس نہیں کرتا ہے جنگی بھی کچھ ایسی ہی ہے ہم کتنی بھی محنت کر لیں ہم راجہ نہیں بن پائیں گے جب تک کی ہمارے اندر سے وہ آباز نہیں آ جاتی یہ تُو کر سکتا ہے تُو سے بڑا کوئی نہیں ہے تیری چھوٹی سی سفلتا تُو یہ سچس دلا جائے گی بس تیرے مند میں ایک خیال آنا چاہیے تُو کچھ بھی کر سکتا ہے تُو کچھ بھی کر سکتا ہے تُو سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے